نمسکار میں ہوں سچیدانند وسیشت اور سجنوں ہر ورس کی طرح اب دو ہزار چوبیس کا میس راسی کا ورس پھل کیسا ہوگا ہر کوئی وقتی جاننے کی اچھا رکھتا ہے کہ میرا آنے والا ورس کیسا ہوگا کیا کیا پریشانیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں کیا کیا لاب آپ کو ہو سکتے ہیں اس ساری جانکاریوں کو دینے کا پریاس ہم کر رہے ہیں تو میس راسی میں اس سمیہ پر راہو جو ہے وہ آپ کے دوادس اصطان میں ہیں اور میس راسی والوں کو وسیز کر کے ساودھانی رکھنی ہوگی کیونکہ دوادس اصطان کا راہو وہ یا تو بیماری دیتا ہے اور یا پھر قانونی الجھنوں میں الجھاتا ہے اس لئے اس بات کا وسیز دھیان رکھے پروپرٹی میں یا یس میں پرتشتہ میں کہیں نہ کہیں یہ ہانی دیتا ہے ہاں لیکن سطروں کا وناش کرتا ہے سطروں کا ختم کرتا ہے یہ بات اس راہو کے اندر جرور رہے گی شنی آپ کے ایکادس اصطان میں استطر ہیں اور ایکادس اصطان وہ آئے کا ہے بڑے بھائیوں کا ہے چاچا تاؤوں کا ہے تو اس اصطان سے آپ کو لاب ملے گا آئے بھی اچھی ہوگی چاچا تاؤوں سے بھی لاب ملے گا بڑے بھائیوں سے لاب ملے گا اگر آپ چھوٹے بھائی ہیں تو اور یس پرتشتہ آپ کی بڑھے گی لیکن کرود کی ادھکتہ رہے گی اپنے کرود کے کارن سے آپ کئی کاموں کو بنتے بنتے کاموں کے اندر آپ سویم بگن پیدا کر دیں گے اس لئے اپنے کرود کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں دوسرے نمبر پر یہ شنی یہاں سے بیٹھ کر کے پنچم اسثان کو دیکھتا ہے تو پنچم اسثان ودیا کا ہوتا ہے پڑھائی کا ہوتا ہے تو جو بھی پڑھنے والے گئے یا انٹرویو دینے والے گئے جن کے ایکجام گئے تو ان کو ویسیز دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ آلشے میں نہ فسیں کیونکہ شنی آلشے پیدا کرتا کہ گتی کو دھیمی کر دیتا کہ اس لئے آپ کو ویسیز کر کے پریاس کر کے اپنے پڑھائی میں دھیان دینا ہوگا جن کے سنتان ہونے کا اوسر ہے یا جو گربوطی میلائیں ہیں تو ان کے لئے بھی شنی جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہے گا شنی کا دان آپ کرتے رہیں جسے کی کشلتہ پوروک آپ کا پرسو ہو سکے بریحس پتی آپ کے بہت بڑے آگے ہیں بریحس پتی آپ کی راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں پچیس اپریل تک تو یہی رہیں گے تو پچیس اپریل تک پڑھائی کے اندر بھی آپ کو ساہتہ کریں گے پڑھائی میں من لگائیں گے اچھے انکوں سے آپ کو پاس کروائیں گے پرکشائیں ہوں گی وہ اچھی ہوں گی اور اس کے بعد میں پھر چو پچیس اپریل کے بعد یہ بریحس پتی آپ کے راسی کو چینج کر دیں گے پچیس اپریل تک جن جو شادی لائک ہیں ان کے اگر سمبند نہیں ہوئے ہیں تو ان کے سمبند بھی ہونے کی سمبھاؤنائیں ہیں یعنی رسلے ہونے کی سمبھاؤنائیں ہیں سگائی بیاء بھاگ کو یہ بریحس پتی بڑھائیں گے پچیس اپریل کے بعد یہ میس راسی سے نکل کر کے برس راسی میں چلے جائیں گے کٹمب کی بردھی ہوگی دھن کی بردھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شطرتائیں کسی کے ساتھ چل رہی ہیں لڑائی جھگڑے اگر کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس میں سمجھوتا ہوگا آئیو کی بردھی ہوگی اور اگر کوئی راج کاج سنبندی کوئی کاری آپ کے اٹھکے ہیں تو یہ ان کو پرن کریں گے اگر کسی کی نوکری جو ہے وہ ہونی ہے تو یہ آپ کو نوکری دلوائیں گے یا نوکری میں بردھی کروائیں گے اس پرکار کے کاریے جو ہے بریحس پتی کے مادھیم سے آپ کے ہوں گے کیتو آپ کے چھٹے اصطان میں ہیں ستروں کا ناس کریں گے روگوں کا ناس کریں گے رن کا کرجوں کا جو ہے یہ ناس کریں گے اب میں آپ آپ کو بتاتا ہوں مہینے بائج دیکھئے مکر راسی میں سوریہ پندرہ جنوری کو پرویس کریں گے تو وہاں یہ سوریہ آپ کے دسمستان میں ہوں گے دسمستان کے کارک ہوتے ہیں سوریہ اس لیے آپ کو کوئی بھی راج کی علاب ہوگا سرکاری علاب ہوگا چاہے وہ نوکری سے سمبندیت ہے چاہے وہ اپنی ترقی سے سمبندیت ہے یا کوئی راجنیتی سے سمبندیت ہے وہ لاب آپ کو ہوں گے اور یہ جو ہے آپ کے ورچسو کو آگے بڑھائیں گے تیرہ فروری سے ایک مہینہ یعنی چودہ مارچ تک جو آپ کا سمیہ ہے سوریہ آپ کے گیار میں ستان میں ہوں گے پرچھر لاب آپ کو ہوگا اور پرچھر لاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی والوں کو اچھا لاب ہوگا اور جن کو سنتان ہونی ہیں وہ گربووتی مہلائیں بھی اپنا جو کہ پتر لاب کو پرابط کریں گی سنتان کے لاب کو پرابط کریں گی اور چودہ مارچ سے لے کر کے چودہ اپریل تک سوریہ آپ کے بارمینستان میں ہوں گے بارمینستان کے سوریہ اچھے نہیں ہوا کرتے تو یہاں پر سوریہ کا دان کرنا چاہیے گے ہوں گڑھ ان کا دلیہ بنا کر کے اور گائے کو دینا چاہیے یہ ایک مہنہ آپ کے لیے کٹھن رہ سکتا کہ کوئی بھی آپ کا جو ہے نقصان کا کام آپ کا ہو سکتا کہ کہیں کسی کو دینا لینا یا پھر کوئی انویسٹمنٹ کرنا یا کسی کو ادھار دینا یہ کام آپ مت کرنا انیتہ نقصان کو پرابط کریں گے اور اس کے پسچات چودہ اپریل سے اور پندرہ مئی تک کا جو سمیہ ہے آپ کے لیے بہت بڑی آگے ہیں کوئی نہ کوئی اچھی خوشیاں اچھا ماحول اچھی ترقی اچھی انکم اچھے جو ہیں پد اور پرتشتائیں آپ کو پرابط ہوں گی تو یہ اس کا آپ سمیہ کا لاب اٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں پندرہ مئی سے اور پندرہ جون تک کا جو سمیہ ہے یہ سوریہ آپ کے دوسرے استان کے اندر رہیں گے اور دوسرا استان تھوڑا سا کٹمب کے اندر کلہ اتپن ہو سکتا ہے اور دھن کا اپو بی بھی آپ کا ہو سکتا ہے آپ کی وانی میں تھوڑا سا کڑواپن آ سکتا ہے کٹوٹا آ سکتی ہے تو تھوڑا ساودھانی بڑھتے ہیں جسے کی آپ کا سمیہ ایجی نکل سکیں اور پھر چودہ پندرہ جون سے اور سترہ جولائی تک کا جو سمیہ ہے وہ تیسرے استان میں سوریہ آپ کے رہیں گے اور یہ سوریہ آپ کو برچسو کو بڑھائیں گے بجے دلوائیں گے اچھے مطر آپ کے اس سمیہ پر بنیں گے بھائیوں سے سہیوگ ہوگا اور آپ آنند پوروک اپنا جیون یہ مہینہ جو ہے آپ گجاریں گے اور سترہ جولائی سے اور اٹھارہ اگست تک کا جو سمیہ کہیں یہ تھوڑی سی چنتاؤں کو دینے والا کہیں تو اکارن چنتا جو کہیں اس کے اندر آپ کی بنیں گی تو سوریہ کا دان اس سمیہ پر کریں سوریہ کی اپاشنہ کریں سوریہ کو ارگ دیویں سوریہ کی جو جو آپ جو گئیں اپاشنہ کر سکتے گے وہ آپ کو کرنا چاہیے سوریہ کے منطر کا جاب کرنا چاہیے اور گیہوں کا دلیا اور گڑھ یہ ملا کر کے گائے کو آپ کو دینا چاہیے اب آگے چلتے ہیں تو سترہ اگست سے لے کر کے اور سترہ ستمبر کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اگر پڑھنے والے ہیں تو اچھے انکوں سے پرابت ہوں گے اچھے اس کے اندر ریجلٹ آپ کو ملیں گے پڑھائی کے اندر آپ کا من لگے گا اور جن کے سنتان ہونی ہیں ان کے سنتان کا لعب آپ کو پرابت ہوگا اور ایجی لی بینا کشت پوروہ کا آپ کو سنتان ہوں گی سترہ ستمبر سے اور سترہ اکٹوبر تک کا جو سمیق ہے یہ آپ کا سترہ ستمبر سے سترہ اکٹوبر کا جو سمیق ہے یہ سوریہ آپ کے چھٹے استان میں ہوں گے اور اس سمیق پر ستروں کا بناس کرجوں کا بناس اور روگوں کا بناس ارثات آپ کو لابی لاب ہوگا ستروں پر بجے پرابت ہوگی روگوں پر بجے پرابت ہوگی اور آپ اچھا سمیق اچھا مہینہ جو ہے آپ کا یہ گجر سکتا ہے لیکن دھیان رہے سترہ اکٹوبر سے سوریہ نیچ راسی میں چلے جاتے گے اور وہ آپ کے ستمستان کے اندر رہیں گے تو کلہ پرن واتاورن کٹمب کے اندر پتی پتنی کے بیچ میں رہ سکتا ہے تو اس سمیق پر بھی آپ کو سوریہ کا دان آدھی کرنا چاہیے سولہ نومبر سے اور سولہ دسمبر کا سمیق ہے سوریہ آپ کی آٹھویں راسی میں ہوں گے سارے رکھ روپ سے آپ اسوست رہ سکتے ہیں اس مہینے میں چھوٹی موٹی کوئی یاترائے کرنی ہو تو وہ کریں لیکن لمبی یاترائے آپ نہ کریں اور کسی بھی پرکار کا سارے رکھ کسٹ آپ کا ہو سکتا ہے تو سعودانی پوروک اس مہینے کو نکالیں دوا اپنی لیتے رہیں سوریہ کی اپاسنا کرتے رہیں تو اس سمیق آپ کا اچھا نکل جائے گا اور سولہ دسمبر سے اور آگے جنوری تک کا جو سمیق ہے یہ جنوری دو ہزار پچیس تک کا سمیق ہے تو یہ آپ کا سوریہ آپ کے نممستان میں ہوں گے لمبی لمبی یاترائیں آپ کرو گے یاتراؤں سے آپ کو لاب ہوگا اور آپ کا بھاگ آگے بڑھے گا کچھ کام ایسے کرو گے جو آپ کی بھوشے کے اندر بھاگ کی بردھی کرنے والے ہوں گے تو یہ ہم نے آپ کو ورس بھر کا جو جو تیسیر گننا کے آدھار پر جو بیچار ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا باقی اور کچھ جانکاریوں کے لیے جو نیچے نمبر دیئے ہوئے ہیں ان نمبروں پر سمپرک کر کے کاریالے سے اپائنٹمنٹ لے کر کے کاریالے کی سیوائیں ہیں وہ ارپن کر کے اور آپ جو بھی جاننا چاہتے ہیں جو بھی سمسیہ ہے اس کا سمادھان آپ راپت کریں نمسکار ہمارے یہاں ویدک برہمنوں کے دوارہ سبھی پرکار کے پوچھا پاٹ کرمکانڈ، سنگیت میں ویبھا، گھرک لیش، کال سرپ دوش، ویعپار میں رکاوٹ وہ نب گرہوں کی پوجہ آدھی کرائی جاتی ہے ہمارے سمپرک سوطر ہیں 783888 98421 دیوگ्य سچیدانند وششت جی سے واسطو، جیوتش، ویدک انوشتھان، پوجہ پاٹ مہا مرتنجے پاٹ شت چندی پاٹ بگلہ مخی پاٹ بہرہو انوشتھان آدھی راشی رتن، رودراخش کوچ آدھی ہیتو سمپرک کریں ہمارے سمپرک سوطر ہیں 783888 98421 ہماری ویب سائٹ ہے